موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر مسلحت کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہے سلام سے مراد یہاں اعراض اور ترک بحث ہے یعنی اہلِ ایمان اہلِ جہالت سے اور جو الچتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موقع پر پرہیز اور گریس کی پولیسی اختیار کرتے ہوئے وہ بے فائدہ بحث نہیں کرتے اور ان کو سلام کہہ کر کے بس نکل جاتے ہیں ان سے بحث میں اور جو ہے ترہ ترہ کی چیزوں میں علشتے نہیں اس آیت سے اللہ رب العالمین نے جو ہے رحمان کے نیک بندوں کی نو صفات بیان کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فضل سے جنت اتا فرمائیں گے ان میں پہلی صفت اللہ رب العالمین نے یہ بتائی يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اطراہ کر کے تکبر سے نہیں چلتے بلکہ جو ہے توازو اور خاق ساری کے ساتھ چلتے ہیں جب چلتے ہیں تو سکون وہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں اکڑ کر کے نہیں چلتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے کیا آپ اتنا جھک کر کے چلے کہ گویا آپ جو ایسا لگے کہ بیمار ہے یا ریاکاری آپ کے چلن میں نظر آئے یا آپ کے چلن میں ایسا نظر آئے کہ بھئے آپ بہت بیمار ہے اور کمزور ہو گئے نہیں ایسا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صفت دیکھی ہے آپ چلتے تھے کیسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کی صفت یہ ہوتی کہ آپ چلتے ہوئے ایسے گویا ایسے نظر آتا کہ آپ کسی ڈھلان سے اتر رہے ہیں اس طرح سے آپ چلتے ہیں تو میری اور آپ کی چلن میں بھی جو ہے اس طرح کی چیز ہونی چاہیے خاک ساری توازوں ہونا چاہیے اکڑ کر کے اور جو ہے متقبر لوگ جس طرح سے چلتے ہیں اس طرح سے ہمیں نہیں چلنا چاہیے اور دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی وہ یہ کہ جب کبھی ایسے جاہل شخص سے ملاقات ہو جائے جو آپ سے بحث کریں تقرار کریں ہوتا ہے بہت سارے لوگ کال کر کے بھی جو ہے بےہدہ باتیں کرتے ہیں فضول باتیں کرتے ہیں لہذا ایسے لوگوں سے جو ہے پہلو تو ہی اختیار کرنی چاہیے اور ان سے ایسا کلام کرنا چاہیے جس سے وہ شرٹل جائے ہاں اور آپ ان کی زد میں نہ آئے آج تو ایسا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ لوگ فون کرتے ہیں کال کرتے ہیں اور اس کو ریکارڈنگ کر کے جو ہے الٹی سیدھی اٹھ پٹانگ باتیں کر کے جو ہے اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھیں ان چیزوں کو اور جب ایسا کبھی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو جیسے اللہ تعالی نے کہا تو ان کو سلام کرتے ہوئے ان کے شر سے بچتے ہوئے آپ وہاں سے نکل جائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے توہمت لگانے کے انجام کے تعلق سے ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے حدود میں سے کسی حد کو روکنے کی سفارش کی تو گویا اس نے اللہ کی مخالفت کی اگر آپ اللہ کی حدود کسی کو اپن شرعی حد نافذ ہو گئی ہے اور آپ اس کی حد کو روکنے میں سفارش کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کی مخالفت کی اور جو جانتے ہوئے کسی باطل عمر کے لیے جھگڑے تو وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ کام باطل ہے یہ کام برا ہے اس کے باوجود بھی آپ اس پر جھگڑ رہے ہیں ہاں اس پر آپ لڑ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں برابر ناراض رہے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یہاں تک کہ اس جھگڑے سے دست بردار آپ ہو جائے اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اس کا ٹھکانہ جہنمیوں میں بنائے گا یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ کر لے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ نے کسی پر تحمت لگائی یعنی کوئی ایسی بات کہی جو اس میں موجود نہیں ہاں جو اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے اگر آپ نے اس برائی کی نسبت اس کی طرف کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی اس کو مستقل جہنم میں رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے توبہ کر لے اسی طرح ایک اور روایہ جو حضرت ابو حریرہ سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضف مملوکہ فہو بریئن مما قال جلد لہو یوم القیامت حددن حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام یا لونڈی پر زنا کی تحمت لگائی اللہ حبتی کی آزاد نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے حقوق کا کتنا احتمام کیا یہاں پر آزاد کی بات نہیں ہو رہی ہے غلام کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی غلام یا لونڈی پر بھی اگر کوئی زنا کی تحمت لگائے اور وہ اس الزام سے بری ہے اس نے وہ کام نہیں کیا یعنی وہ تحمت لگا رہا ہے تو قیامت کے دن اس پر حد قضف لگائی جائے گی اللہ اکبر ناظرین دیکھئے ہمارا اسلام کتنا صاف و شفاف ہے ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح تعلیمات ہے کہ ہم تحمت جیسے عظیم گناہ سے بچیں اس سے دور رہیں یاد رکھئے ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کا اگر دنیا میں نہ دے سکے دنیا میں اگر مظلوم اس کا حق نہ ملا تو آخرت میں اللہ رب العالمین ضرور دلائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی برائی سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ جب تک ابھی زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہوں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر